بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین عمران خان اور آرمی چیف کے تعلقات کو مزید خراب کرنے کا سلسلہ کس نے شروع کیا اور کیسے کیا اس میں بات کرتے ہیں تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے تین سٹیجز پر جو سازش ابھی سامنے آئی ہے وہ ساری تفصیلات کیا ہیں دو نئی جماعتیں بنانے کے لیے کام مکمل ہو چکے دو اور اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران ریاض کی رہائی پر آپ کو پتہ ہے معاملہ وڑا تشویشناک ہو چکا ہے جب تک وہ پیش نہیں کرتے اس وقت تک دل میں دھڑکا لگا رہے گا اللہ رحم کرے بس زیادہ تفصیل نہیں جاتا ایمنسی انٹرنیشنل اور باقی بھی کچھ اچھی خبریں نہیں دے رہے لیکن جو آپ کو پتہ ہے ہم مسلمان ہیں اللہ پہ بروسہ کرتے ہیں عمران خان جیسے لیڈر کو راستے سے ہٹانے والے ممالک میں کیا ہوا میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں وہ بھی تحریک انصاف توڑنے والے سب سے پہلے ان کی بات کریں 35 لوگ جا چکے ہیں ان 35 لوگوں کے نام یہ میرے ساتھ چل رہے ہوں گے ساری تفصیل ڈھونڈ کرنے لوگا ووٹ بینک کرنے لوگا آپ دیکھیں تو کوئی ووٹ بینک ان لوگا نہیں ہے سوائے ان کے اپنے شد ذاتی ووٹ کے اور یہ بھی شاید عمران خان کو ہی ڈالیں گے جن پولنگ سٹیشن میں جائیں گے شاہ محمود، شفقت محمود، اسد عمر، اسد کیسر، فواد چودری، فرخ حبیب، پرویس خٹک، عمران اسماعیل علی زیدی، میجر طائر ان تمام لوگوں کو ہٹانا ہے اب اگلے مرحلے مجین پر کاروائی پر کام ہو رہا ہے ان سب کو چھوڑتے ہوئے آپ کو کچھ میں سے نظر بھی آئیں گے لیکن یقین جانے ان کا میں نے پہلے بھی کار کا ذاتی ووٹ بھی خان کا ہے آج انڈیبنڈن نیوز در جو سروے کرائے ایک لاکھ بیس ہزار لوگوں میں سے چورانوے فیصد لوگ عمران خان کے ساتھ ہے میرا کہنا تو نوے فیصد تا ہے ان کا چورانوے ہے بارہ ان ناموں میں سوائے ڈاکٹر شیری مزاری جو کبھی الیکشن نہیں لڑی ٹیکنو کریٹ ٹائپ ان کی باقی سیاسی اعتبار سے ان لوگوں کی اور کوئی اہمیت نہیں ہے جو بندہ پارٹی چھوڑ ہے عمران خان اس کی جگہ فوراں بندہ ریپلیس کر رہے ہیں ڈاکٹر شیری مزاری کی پارٹی چھوڑنے کی وجہ بھی سامنے آ چکی ہے اور یہ بھی ان لوگوں میں سے جنہیں بندوق سے نہیں ڈرائیا گیا تو ان کی بیٹی آپ کو بتا ہے وہ لبرل لوگ ہیں آزاد خیال لوگ ہیں موڈرن لوگ ہیں تو ان کے ساتھ بھی جس طرح رابی پر زیادہ والا معاملہ ہو اب میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا مناسب نہیں ہے فیاضر حسن چوہان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اب کچھ لوگوں کی سوچ ہے کچھ لوگوں کی باتیں ہیں اور یہ تنز کرتے ہیں عمران خان نے وکٹیں گرائی ہیں تو یہ 35 وکٹیں بھی ایسے گرائی ہیں زمینہ اسمان کا فرق ہے عمران خان بیٹس مین کو کرکٹ کے کھیل کے اندر گراؤنڈ کے اندر اس کی سٹمپ گرارہا تھا وہ بیٹس مین کی ماں یا بہین کو اٹھا کے نہیں لے کے جا رہا تھا یہ دو طرح کے لوگ ہیں دیکھیں ایک مردوں کو ننگا کر کے خوش ہو رہے ہیں ایک عورتوں کو جبری حراسہ کر رہے ہیں یہ بات بھول جاتے لیکن بار بار ایک چیز کہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو جب بہت خصہ آتا تھا وہ کیا کرتے تھے سرکاری اموارتوں کے گد پشاپ کرنا شروع کرنے اور پھر اتنی زیادہ بدبو پھیل گی کہ ان کا جینا مشکل ہو گئے تھا یہ نفرت کا سلسلہ تھا پھر تانگ آخر ان در و دیوار پر لوگوں نے قرآنی آیات لکھوانے شروع کی مذہب کا سہارا دیکھیں دو اہم باتیں دیکھیں تحریکین صاحب پہلی مرتبہ نہیں جوڑی ایک تو یاد رکھیں تین مرتبہ توڑی جا چکی ہے ماضی میں جائیں انیس ستانوے میں عمران خان نے صاحب کوئی چھے سات لوگ ہوتے تھے الیکشن ہارے بھی تھے دوزار دو میں خان صاحب خود پہلی دفعہ میں نہیں بنے دوزار چھے میں پارٹی کی اکری کو اٹھارہ انیس لوگ اس طرح پھر دوزار آٹھ میں الیکشن ہوئے بائیکارٹ ہو گیا خان کو سارے چھوڑ کے پھر بھاگ گئے تھے یہ دوسری نمتہ ہوتا تو پھر یہ دو مرتبہ پارٹی دوبارہ اقتدار میں آئی اور پھر وفاق میں ان کی حکومت بنی صوبے میں بنی تو ٹو پارٹی سسٹم انہوں نے توڑ دیا پھر آپ کو یاد ہوگا جب جعوید حاشمی چھوڑ کر نکلا تھا علیم خان نکلا تھا جانگیر ترین نکلا تھا لوگوں جو اب تو سارے فنانسر چلے گئے پارٹی ختم ایک تو روز پارٹی ختم کی خبرہ تھی ہندوستان میں نرندرہ موڈی نے یہی واردات کانگرس کو ختم کرنے کی کوشی بلکل سیم اور نعرہ لگایا کانگرس مکت لیکن کانگرس نے کرناٹکا میں موڈی مکت کو بھکت کر دیا بس سارا الیکشن اس کو تباہ کر دیا نئی جماعت بنانے کے لیے دو جماعتیں انہوں نے کام اپنا شروع کیا ایک تحریک انصاف نظریاتی گروپ اور اس کا صدر ہوگا جانگیر ترین اور اس کے معاملات کس طرح ٹھیک کیے جائیں گے الیکشن کو کھینچ کے ستمبر تک لے کے جائیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں اور پھر وہ نواز شریف کی اور جانگیر ترین کی ناہلی کو اکٹھا ختم کریں اور وہاں چودری شاہ محمود قریشی اسد عمر فہاہ چودری نے توڑنے کی کوشش کیا شاہ محمود قریشی سے اور اسد عمر سے ملنے کے لیے جانگیر ترین اور غلام سنور خان کمپنی نے دونوں کو بجوایا جا کے بتاؤ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں شامل ہو جاؤ لاٹری لگ جائے گی ورنہ انجام برا ہے دیکھا کچھ بھی نہیں ہوگا کوشش کر رہے ہیں کہ نشان بھی بلے گا دیں نظریاتی بنا کے اس دوران پر نواز شریف بھی آئے ہیں پر فرنڈلی میچ ہو ان کا راجہ ریاض جس طرح اپوزیشن لیڈر کا اور نون لی کے ٹکٹ پر لڑنے کو تیار ہے اور پھر دونوں مل کر حکومت کریں اور سہولتکار یاشی کریں دوسرا طریقہ یہ اختیار کریں گے تمام پارٹیوں میں سے الیکٹیبلز کو جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے جیتنے کے انہیں امکانات زیادہ نظر آئیں گے ان سب کو ایک اٹھا کر کے ایک جماعت بنای جائے اور اس جماعت کا پھر جانگیر ترین کے ساتھ الہاق کریں کلائبریشن کریں تھا صدر خاکان اباسی تھا اس نے تو خیر انکار کر دیا تھا پہلے گلیکشن کے بغیر نہیں کروں گا اور نہ ہی صدر پاکستان ملوں لیکن پارلیمنٹ میں از دفعہ یہ پرانے لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے جو جو خان کو چھوڑ کے جائے گا اس کی سیاست پہ کٹا اور وہ کہیں گے کہ دباؤ میں جائے یا مرضی سے جائے یا ان کی مرضی ہے حالات اس نہج تک لیکن پہنچے کیسے لوگ پوچھتے ہیں دیکھیں انہوں نے بارداد بہت بڑی کی ہے بارداد اس طرح ہی تھے جس طرح امریکہ نے دیکھیں افغانستان میں گھسنا تھا تو انہیں نو گیا رہا کروایا ہے اس طرح عمران خان تحریک انصاف کو تباہ کرنا تھا نو میں ہی کروایا گیا ہر صورت میں کروایا گیا اور خان اور چیف کے درمیان یہ سازش آپ کو پتہ ہے اچھا یہ نہ سمجھے ادارے خوش ہیں ادارے بھی خوش نہیں ہیں ان میں سے یہ ایسے خوشی نہیں کر رہے ہیں ہل گئے اندر سے وہ بھی اس وقت پوری طرح ان کے ساتھ بھی وہ ہوا ہے جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تو یہ نہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں فائدہ کے سکور ہے فائدہ اس سارے معاملے کا فائدہ اپنے دماغ سے سوچیں آپ کو ساری سازش سمجھا جائے گی بلہ شبہ دیکھیں تعلقات پہلے سے بہتر نہیں تھے لیکن آپ دیکھیں اسمبلی کے فلور پر کھڑا ہوکے شہباز شریف جان بوجھ کر کیوں ملک ریاض اور بشرا بی بی کے ہیروں کے سیٹ کی تفتیش کی بات کرتا ہے کہ جی عمران خان نے ان کو نکالا اور پھر ہندوستان یہ واقعہ بھی بیان کرتا ہے سارا اب انڈیپنڈنٹ نیوز نے خان سے پوچھا خان نے صاف ٹویٹ کر کے انکار کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں پتہ ہی نہیں شہباز شیور پتہ کبھی کسان کا بیٹا بنتا رہا ماضی میں کبھی بیماری کا سٹیفکیٹ کے کبھی بیماری کے ان کے سارے چلتے رہے اب یہ لوگ بات بھول جاتے لیکن لوگ نہیں بھولتے انہیں پتہ ہے اسف زرداری اور شریفوں کو کہ یہ اب ووٹ کی طاقت سے دوبارہ نہیں آسکتے طاقت میں رہنے کا ایک ہی طریقہ اگر یہ ایک پیج پر ان کے ساتھ ہو جائیں اور عمران خان کے تعلقات بالکل ان سے بد سے بدترین کریں اس کی آرڈ میں اپنے انتقام کی آگ بھی بھجائیں اور اب دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ساری وردات نو میہ کی مکمل رپورٹ پہنچ گئی ہے چیف کے باس اس میں کون کون شامل تھا اس میں پتہ لگے گلو بٹھ تھے سارے عمران خان سے نمٹنے کے لیے انہوں نے اب معاملات آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ بہتر بھی ہونا شروع ہوں گے اب حکومت یہ کر رہی ہے کہ خان سے پانچ چھے گاڑی انہوں نے جان کے چھین لی سیکیورٹی تاکہ وہ اس کا سیکیورٹی ٹوٹ جائے تاکہ اگر کوئی گھناونا منصوبہ بنے کچھ تو کامیاب ابھی عمران خان کی بہین عزمہ خان ان کے خاند پر بھی لیہ میں دھوکہ فراد کا کیس ڈال دیا چھے عرب کی زمین نکال لائے یہ تاریخ دور آ رہی ہے فاطمہ جنہ کا بھی یہ ایک قصور تھا وہ اپنے بھائی کے ساتھ عوام کے لیے آپ کو پتہ جمہوری اور معاشری آزادی وہ جو وعدہ تھا قائد عظم کا وہ پورا کرنا چاہتے تھے عمران خان کا بھی یہ قصور ہے کہ جنرل عیوب کا جو ٹولہ ہے اس نے انہیں غدار قرار دیا اپن کی موت کو حادثہ بنایا اور یہاں عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں پوری ان کی کوشش ہے کیونکہ اور کوئی ان کے پاس راستہ نظر نہیں آتا لیکن انہیں انقلاب موزے تنگ یاد رہے ہیں 1966 سے 1966 تک وہ یاد رہے ہیں اور جس میں اس نے کہا تھا کہ میرا ایک بیٹا مارا گیا اس انقلاب میں اگر میرے بارہ ہوتے تو اور بھی میں قربان کر رہا تھا آج چین دنیا کی سپر پاور ہے یہ موزے تنگ کا قربان نہیں تھی اس کی اللہ تعالی عمران خان کو محفوظ رکھے اور قائم رکھے یہ راستے سے ڈائیں گے ان کو پتا نہیں ہوگا کیا مزے کی میں آکوا آتا ہوں عمران خان کو بھی نہیں پتا کیا ہوگا خود عوام کو بھی نہیں پتا کیا ہوگا یہ ایسی انہونیاں ہیں کہ ان کے منصوبے آپ نہیں بنا کے رکھتے یہ ایک توفان آتا ہے توفان اس میں پھر جمہوریت الیکشن حکومت سرکار پارٹی سب سے بڑا قتل بتا نہیں سوی صدی میں کینیڈی تھا جان ایف کینیڈی اٹھاروی میں ابراہم لنکت تھا اس طرح بیسوی صدی میں پیٹرس لوممبا یہ باسٹھ سال پہلے سترہ جنبی انیس سو اکسٹھ میں امریکہ اور آپ کو پتا ہے بیلجیم اس میں ان کے جو مصنف ہے لوڈی وائٹ اس کی بڑی دوبراس کتاب پڑھے آپ کانگو کے بارے امریکہ اور بیلجیم مٹھاروی صدی سے پہلے آپ کو پتا ہے اس کا پورا ایک بڑا حساس رو رسوخ رکھتے تھے پھر وہ بادشاہ تھا بڑا ظلم اس نے کیا اس کا نام میرے زن سے نکل گیا بڑی اس نے ظلم کی دوبائی مچاہ دی کانگو کے اچھا حالات پاکستان سے آپ کو کتاب پڑھیں بلکل آپ کو ایسے لگتا ہے آپ پاکستان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں بلکل سیم آزادی انہوں نے حاصل کی سات تیس جون انیس سو ساٹھ کو اور سات مہینے آزادی کے گزرے تھے صرف سات مہینے ملک نے درست سمت پکڑ نہیں دی تو بادشاہ حکومتہ چار طرح کی وہاں پر سوک حکومت تھی بفاقی حکومت تھی اور ایک اس کی جو جس کے فالور تھے جو پیٹ پٹریس ہے اس کی لمبا کی اور تیل اور اور اس کی دولت سے مالا مال پی ڈی ایم جس طرح پاکستان میں اور ستر فیصد خان کے پاس ہے اور باقی دو صوبے بلکل اسی طرح بلکل بنا ہوئے سارا اب لمبا بننا تھا صدر یہ ملک ترقی کی راہ میں آتا چل پڑتا اب مادنی زخائر سے بھرا ہوا ملک ہے یہاں بھی ویسے بھی آپ کو پتا ہے جنگلات دنیا کی سب سے بڑی زرخیز زمین ان کے پاس بھی کوپر کوبر کوبارٹ جو ہے اس میں ان کے پاس بڑھا ہے پیٹریس لمبا کو انہوں نے مار دیا اب ورلڈ میں کی پھر رپورٹ ہوا گیا پچھتر فیصد کانگو کی عبادی مارے گی پچھتر فیصد ویکی پیڈیا پہ کہہ رہے ہیں پچاس لاکھ ہے باقی کوئی آٹھ دس بڑے گروپہ جو آج بھی لڑنے ہیں مرنے کو تیار ہے پچھتر فیصد عبادی ایک لیڈر کو مارنے کی وجہ سے خاتم ہو گئی اتنے بڑے قد کاٹ کا لیڈر مارنے کی کوشش کبھی بھی نہ کریں کیونکہ اس کے بعد جو نقصان ہوتا ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے بلوچستان میں آپ کو یاد ہوگا میڈیکل آفیسر تھی ڈاکٹر شازیہ اور کیپٹن حماد وہ آپ کو سارا واقعہ پتا ہوگا مشارف صاحب سے ڈیمانڈ کیا گیا اس کے خلاف لے اس نے اس کو بچانے کی کوشش کر دی بجائے اس کے ایکشن لے تھا تب سے لے کر بلوچستان آج تک دوزار پانچ میں واقع ہوئا تھا آج اٹھانہ سال ہو گئے دوزار بیس پچھلے سال میں پانچ سو حملے ہوئے ہیں پانچ سو اٹھاسی سیویلین باقی سارے فوجیوں میں لیاقت علی خان بنظیر بھٹو اور فاطمہ جناہ یہ اس لیول کے لیڈر نہیں تھے جس کا ذلفکار علی بھٹو تھا اور ذلفکار علی بھٹو اس لیول کا لیڈر نہیں تھا جس لیول کا شیخ مجیب بن گیا تھا اب جے شیخ مجیب کو دیکھیں سولہ کروڑ نہ ماننے اسے نہیں ماننے انہیں سولہ کروڑ کے ملک بن گیا اب لیاقت علی خان بنظیر بھٹو فاطمہ جناہ ذلفکار علی بھٹو اور شیخ مجیب انہیں سب کو کھٹا کریں تو یہ عمران خان کے برابر نہیں آتی اس کی وجہ اس دور میں نوجوان نہیں تھے اور سوشل میڈیا نہیں تھا عمران خان اپنا پہلا الیکشن آپ کو پتا ہے حارات اسے لوگوں نے پوچھا آپ کے ووٹر کے دنوں کہتا ہے وہ سکولوں میں پڑھ لے ہیں ابھی اس نے پوری تین نسلوں کو پوری تین نسلوں پہ کام کی ہے اور یہ اتنی جلدی اثر جا نہیں سکتا یہ اگلی تین نسلوں میں ٹرانسفر ہو چکا ہے ذینی اعتبار سے لوگ عمران خان کو مانتے ہیں آج عمران خان خود بھی تحریک انصاف کو چھوڑ دے یقین کریں کروڑا سپورٹر پھر بھی اس کے پرانے نظریے پہ تحریک انصاف کو ووٹ دے دیں گے عمران خان نے انہیں شعور اس طرح کا دی ہے اب کسی نولی پیولز پارٹی ملانا محکمہ جنگرہ یہ نہیں آپ ان کی چلتی جتنی مرضی اشتہار بازی کر لیں آپ کا پروڈکٹ اگر مضبوط نہ ہو پروڈکٹ میں جان نہ ہو تو پھر آپ کو زبردستی نہ اس طرح لوگ نکلوانے پڑھ دیں دوزار چودہ میں دیکھیں خان کا دھرنا جب ختم ہو سب نے کہا جی پارٹی ختم جی فار ہو خان نے پورے پاکستان میں دل سے شروع گار دی لاہور فیصل آباد میں کامیاب ہڑتا لیں ہو جس وقت لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ شہر یہ کبھی بھی ایسا ہوگا اب تو خان بہت آگے نکھو جب پارٹی میں آپ دیکھیں الیکٹربلز کو توڑیں گے دو طریقے ہیں یا الیکٹربلز توڑ دیں یا ووٹ ختم کروا دیں ووٹنگ اٹر نور ختم مردم شماری کرائیں جو گیم کرنی ہے پھر نواز شیف کو لائیں جلسے ریلیاں کریں سپورٹ کریں ان کے کیسز ختم کریں پولنگ والے دن کی مدد بھی کریں ہر جگہ ساتھ دیں لیکن جس طرح جبری طلاق دل سے محبت نہیں نکال سکتی یا جب بیعت کی ہو جبری اس طرح طریقے انصاف سے زبردستی لوگ نکالے جا رہے ہیں یا انہیں ووٹ دینا یہ اس طرح نہیں ہو سکتا لوگ کہہ رہے ہیں جی طریقے انصاف نور لی کے طرح جیل کیوں نہیں کھاٹ رہی بریف کیس اٹھا کے رات و رات بھاگے تھے ویڈیو لگی ہے میرے ٹویٹر پر ان کی والدہ فوت ہوئی انہوں نے پارسل کر دی بین ازیر بھٹو آٹھ سال نہیں آئی آسفل عزرداری انسینٹ بھی جا کر کدھر گیا دبائی الطاف حسین واپس نہیں آیا کبھی نواز شیف تو اپنی حکومت میں واپس نہیں آرہا آج کے دن بھی اتنا ڈھر اور ذرکار نے بھٹو صاحب کو کہتے تھے بڑے دے وہ کہتے تھے کذافی کا جہاز آگیا ہے بس وہ آنے والا ہے میں نکل رہا ہوں ان کی بھی ساری سوچ اتر سے مجھے بھی بچانے آنے خان دو مرتبہ قاتلانہ عملے سے بچے اپنی ٹانگ ساری عمر کے لیے زخمی کروا چکا ہے ڈٹ کے کھڑا ہے ادھر آپ کے سامنے اور ان کی حالات بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں آٹھ ہزار کا خسارہ ہے ان کا پچاس فیصد اور آٹھ ہزار کا ان کے بس انہوں نے کرزوں سے پورا کرنا ہے اور ایک پچاس فیصد کرزے کی سود کی رقم دینی ہے اور پچاس فیصد ٹوٹل ہے ان کا بجٹ آرمی کے چونسٹھ فیصد کرزوں پر سود اور پینشن ملٹری کی ملا آگئے اور یہ سارا جو ہے تقریباً چالیس فیصد ہے پچھلے سال ایک سو روپیا جو تھا وہ آج ساٹھ روپیا ہو گئے ڈالر تین سو چھے پیٹرول ایک سو اسیس پی سے بڑھے چکے قیمات اس سے ڈبل ہو گئے اور یہ صرف اسیف خان کو ختم کرنے الیکٹربل توڑے پارٹی ختم کرنے پارٹی ختم نہیں ہوتی وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں آرام کرتے ہیں تھوڑی دیر لوگ جن لوگوں کو بے گناہ پکڑا جا رہا ہے دیکھیں ایک مقدمہ ختم ہوتا ہے دوسرا کو وہاں پانچھے ہزار لوگ کٹھے ہو جائے بس پورا منت جاج کریں ابھی آمد ڈوکر اس سے رکھانے وال کے چہری وہاں اس جج نے کہا کھولو اتکڑی انہوں نے کھولی دوسرے مقدمہ پکڑا لے لوگ موٹسیکل پر نکل گیا کیا کریں آپ ظلم پر گھبرا دیکھیں یہ تو ظلم ہے ہی نہیں ظلم آپ نے یہ سنا ہے جب کھوپنیوں کے منار بن تیرے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون بھرا جاتا تھا لیکن یہ جی جز دن الیکشن ہونے دن یہ فارق ہو جائیں گی اچھا لانگ مارچ ساد ریزوی صاحب کا لوگ بڑا پوچھ رہے گی لانگ مارچ کیا ہے میری تو ذاتی ان کے ایک سٹیٹمنٹ میں نظر سے جو بھی گزری ہے میں کوشش کروں ان کا انٹریویو کروں آج کل میں عدلیہ کے کردار بڑا تشویش نہ آگئی انہوں نے کہا ایک سٹیٹمنٹ تو میرے سامنے تم حملہ آگئے جس طرح مولانا فرزو ریمان کو سپریم کورٹ پر چڑھائی کرونی تھی ان پر تو بہت ڈالنا تھا اس وقت کمپنی مشکل میں ججز بڑی مشکل سے کام کرے دیکھیں حسد عمر کا کیس آپ دیکھیں اس میں بابروان لڑے اس میں جسٹس ہمیہ گول حسن اور اگزیم وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جب تک آپ یہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے یہ جج کہہ رہا ہے یہ جج کے الفاظ ہے بابروان سے عدالت کہہ رہی ہے جی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے بابروان نے کہا بلائیں آپ انہیں جج نے کہا دیکھو بھائی حسد عمر کی دو ٹویٹس ہیں وہ ڈیلیٹ کروائیں اور ان کی جتنے بھی کیسز ہیں وہ میرے سامنے اب مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی آرڈر کروں گا تو کل کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم اس سے پہلے میں نے شاہ محمود قریشی کو بھی کہا تھا بیانے ہیلوی کو اس نے بھی لکھا تھا دفعہ ایک سو چورتالیس خلاف ورزی نہیں کریں گے اب یہ جب میں بات کہہ رہا ہوں آپ ذرا سے سوچیں کہ میں آرڈر کروں گا مجھے نہیں معلوم اب ہوگا کیا یہ جج کہہ رہے ہیں اور وہ بھی اسد عمر کے بارے میں یہ معاملات عدلیہ میں اس وقت ججز کو پر اس قدر دباؤں دیکھیں دباؤں صرف بندوق سے نہیں اور بھی بہت سے معاملات ہیں بہت سے معاملات جن سے دباؤں بڑھتا ہے اب ان کو دباؤں کی سمجھ آئے گی لیکن اب یہ عدلیہ پر لوگ کہتے ہیں ججز کو چھوڑ دینا چاہیے میں نے کہا لذر صدیق صاحب سے جب پوچھو انہوں نے کہا نہیں یہ ہی تو چاہتے ہیں چھوڑ جائیں ہٹیں بیچے بیچ میں سے تاکہ ہم پھر اس کے بعد اپنا راستہ صاف کریں جو میں شہدہ بھی آ رہا ہے آپ کو بتا ہے منانہ وہ بھی تو منانہ ان لوگوں کا جنہیں مشرف چھوڑ کے وہاں بھاگ گیا تھا ان کو مانتا بھی نہیں تھا یہ ہمارے ہیں لیکن ہم منائیں گے ہم اسن جاسین بھی پڑھیں گے دعا کریں گے اپنے شہیدوں کے لئے مشرف نے چھوڑا تھا ہم کو بدردی سے وہاں سردی میں وہاں مانتے ہی نہیں تھے ہمارے ہیں وہ ترس کھاتے تھے بھارا اس کا اللہ اس سے پوچھے گا ہم نے ان کے لئے دعا کرنی ہے ضرور اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عمران ریاض کی دیکھیں عمران ریاض کو اس لئے نہیں پیش کیا جا رہا کہ اس کی حالت نہیں ٹھیک یا تو تشدد اتنا زیادہ کر دی ہے کہ وہ ٹھیک ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے بہت پیش کرنا ہے آپ کو پتا ہے پھر آواز سے اس کی تکلیف تھی بڑی بہت سخت تکلیف تھی اللہ تعالی رحم کرے یقین کرے کبھی کبھی یہ جنگل کی طرح محسوس ہوتا ہے کہ کس سے بات کی جائے لیکن پھر خیال آتا ہے یہ تو جنگ ہے جنگ میں تو نہیں آپ پوچھتے جا کے دوسرے مارنے والوں سے کہ یار آپ سے میں کوئی مذاکرات کروں تو لڑائی ہے بہرحال اللہ اس میں سے نکالے گا اپنا خیال سکھنے مجھے اگلی ویڈیو تک لے جا اللہ تعالی